اسلام علیکم میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سیب الوی اور دوسرے نوجوان خرشید آدم صاحب کیسے ہیں خرشید بھائی خیریت سے ہے ہاں بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے جی 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 بس کیا کریں آسٹریلیا کا جو دورہ تھا اس میں ہم کسی کے سامنے آنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے بسکلی نا دیکھیں آسٹریلیا کا جو ٹور ہمیں آج یہ دو چار برس کی بات نہیں نفس صدیقہ قصہ والا معاملہ ہے تو آپ تو کبھی جو ہے وہ وہاں پر اس طرح کریں نہیں پائے آپ کے لیجنڈ بیٹسپسمن بڑے بڑے ہو یا بولرز ہو آپ بہرحال سیزنی جیت پائے اٹھائی سال ہو گئے آپ کو وہاں کو ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکے آپ لیکن یہ جو پر ٹیسٹ میں تو آپ بالکل ہی سیکنڈ انگ میں لیٹ گئے تھے اور آپ کچھ نہیں کر سپائے تھے بسکلی سوالات اٹھ رہے تھے نا وہ ہمیشہ یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ بولنگ کچھ نہیں کر رہی بیس وکٹر نہیں لے رہے بیس وکٹر نہیں لے رہے اس دفعہ تو بیس وکٹر لے لی بھائی میر حمزہ نے کمال دکھا دیا شاہین شاہ فریدی کی دھم واپس آگئی آمیر جمال اس نے بتایا کہ اس میں کتنی سکت ہے وہ کر سکتا ہے وہ ٹیسٹ کریٹر بن سکتا ہے اچھا فیوچر ہے پاکستان کا جب آپ کے بولرز نے کچھ کر دیا تو آپ کے بیٹس میں آپ کچھ نہیں کر رہے تو وہ کہہے کہ اونٹ رہ اونٹ تیری کون سی کلسی دی یہ مطلب ہم جو ایک بات کرتے ہیں تو دوسری میں تو کر دیتا ہے ایک دوسری بات کرتے ہیں تو تیسری میں کر دیتا ہے فیلڈنگ آپ کی غیر میں آری عبداللہ شفیق ڈاپ کیچز کرے گا پہلے میچ میں آپ نے بارنر کا کیچ ڈاپ کیا اس نے اون سکسٹی فورنز بنا دیئے مطلب بھائیہ پھر جاتے کیوں ہو جب جانے کا وقت ہے منہ کر دیا کرو کہ یار خدا کے لیے آسٹریلیا مجھ بھیجنا یار اپنی اتنے اتنے سوالات ہیں اتنے سوالات ہیں اتنی باتیں ہیں اپنے سوال آؤٹ انڈیا ہوئی تھی اگلیٹل جیت گئی نا بھی کوئی صحیح ہے دیکھیں یہ اصل چیز ہے دیکھیں انٹینشنز کیا ہیں آپ کی آپ کی انٹینشنز کیا ہیں آپ جیتنے کے لیے جانا چاہتے ہیں کس طرح جانا چاہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے آپ نے انٹینشنز دکھایا دیکھیں شان مسود نے دونوں میننگ میں نے سینچنے کی وہ نیا کپتان ہے پریشر ہے اس کے اوپر ٹیسٹ کا اچھا بیٹس پہن ہے ہمیشہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ زیادتی ہوتی رہی اسے نائب کپکان منہ کے بھی ٹیم سے بٹھایا گیا وائٹ بول کرکٹ کے اندر اب بھی انٹینشنز دیکھیں اس کی اپنے پہلے ٹیسٹ پہ وہ اچھا نہیں کھیل پایا دوسرے ٹیسٹ پہ اس نے دکھایا انٹینشن نے دکھائی سٹوک کھیلے اس کے نظر آئے بلے سے چیزیں نکل رہی ہیں پلیئر پاور ایسی تو نہیں ہے کہ یہ اگر ان کو مہینے بھر پہلے جانے سے کہیں تو یہ کہیں نہیں یار میری تو شادی ہے دس دن آئے کر لو وہ میری تو مہندی ہے مجھے چار دن آئے کر دو یہ اس طرح کر کے ایسے جاتے ہیں کہ وہاں ہاں ایسا ہو کہ ہمارا ہنیمون ہو جائے وہاں پہ ہم گھومیں پھریں سیلپی ہو سب کر کر آکے واپس آجائے دورے تو ہوتے ہی رہتے ہیں یہ سیب صاحب دیکھیں آپ بہت پرانے کرکٹ سے جنللزم سے واپستہ ہیں آپ کو اس چیز کا بہت خوبی اندازہ ہے کہ پلیئر پاورز جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے تو پلیئر پاورز اب بھی ہے پلیئر پاورز اب بھی موجود ہے ڈریسنگ روم میں محمد حفیظ ڈائیکٹر کرکٹ ہیں وہ ایک بڑے کرکٹر ہے زیادہ آسانی ہونے ریٹائر ہوئے ہوئے ایکسپرٹ اپینین کی وجہ سے بھی زیادہ وہ ہو گئے وہ تھوڑے سے اگریسیف بھی ہیں کچھ چیزوں میں انہوں نے کچھ کرنے ہی کوشش تو کی ہے لیکن دیکھیں پلیئر پاورز اب توڑ نہیں سکتے تین لوگ ابھی بھی میری اطلاعات کے مطابق ڈریسنگ روم میں بہت مضبوط ہے اور وہ ہیں شان مصود نہیں ہے ان میں وہ تین سینئر پلیئرز ہیں سب کو پتا ہے دیکھیں انتہائی بے وکوفی کی بات ہے اگر اب آپ فوٹیج دیکھیں گے تو اس کے بعد وہ ہاتھ جو ہے وہ مسئل نہیں کوشش کر رہا ہے کیا بتانا چاہتے ہیں تو بھائی پلیئر پاورز کا مسئلہ ہے لیکن اب دیکھیں ہمارے والے کولی کا ہمارے والا کولی تو بچارہ کولی ہو گیا ہے اس کے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے اس نے جو کھیلی ہیں آخری کوئی ففٹی نہیں ہے اس کی بابا رازم کی اس کی ٹیسٹ کرکٹ پی سوالیہ نشان ہے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کپتانی کا بوجھ ہٹ جائے گا اس سے تو شاید وہ اچھا پرو فرم کر لے گا لیکن لگ نہیں رہا ہر بڑے کھلاڑی پر ہر اچھے بیٹسمن پر بیٹ پیج آتا ہے لیکن اس بیٹ پیج سے نکلنے کے لیے یا آپ ایک سہر میں نہیں رہ سکتے ایک حسار میں نہیں رہ سکتے کہ I'm the best دیکھیں ابھی ساؤتھ افریکہ کے ساتھ انڈیا کے میچ ختم ہوئے اب وہ دیکھیں ذرا وہ وہاں پہ ورات کھولی سیکنڈ اننگ میں اس طرح بیٹنگ کر رہا تھا وہ میچ ہار گئے وہ لوگ اننگ میں بتیس رن سے لیکن وہ واحد کھلاڑی تھا جو کھڑا ہوا تھا وکٹ پہ آپ پھر کمپیریزن کرنا شروع کر جیتے ہیں کبھی عمر اکمل کو بنا جاتے ہیں ورات کھولی کبھی آپ احمی شہزاد کو بنا جاتے ہیں کبھی آپ بابر آزم کو بنا جاتے ہیں یار حد ہے خدا کو مانو ایسا نہیں کرو ہمارے کرکڑیز اپنا نام بنایا تو بہت اچھا ہے سویبل بھی رہے خرشید عالم خرشید عالم رہے سکندر بخت سکندر بخت رہے اور یایہ حسینی یایہ حسینی رہے ماجید بٹی ماجید بٹی رہے وحید خان وحید خان نہیں یہ لوگ اپنی جگہ ہر کوئی اپنا نام بنایا کرتا ہے کوئی کسی کو کوپی نہیں کر سکتا سیڈنی کے لیے سیڈنی کے لیے کیا تبدیلی ہو سکتی ہے یا سیڈنی کے لیے نا جو میری رائے کے مطابق تو دیکھیں سائی مییوب ہے نا سائی مییوب is a very delighted batsman آپ امام ملک کو ڈروپ کریں ٹیم سے صحیح ہے اور سائی مییوب کو کلائیں اس کو موقع دیں ناکام ہوگا نا کوئی مسئلہ نہیں ہے باب ریاض اور حفیظ کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ ایک دو میچ اس کے لیے نہیں کریں گے آپ اس کو موقع دیں وہ نوجوان ہے ینگ ہے وہ آپ کا مشتقبل ہے اس کو بنائیں اس کو ان کنڈیشنز میں کھلائیں وہ کیا دومیسٹر کرکٹ میں تو ورنس سکور کر چکا ہے نا فائنال میں اس نے سنچری ڈبل سنچری بنا دی بتا دیا اس نے اس میں کتنا پوٹنشل ہے پریمیر لیگ میں اس نے بتا دیا اور پی ایس ایل میں اس نے بتا دیا کتنا پوٹنشل ہے تو وہ جب فورڈے کرکٹ میں بھی بتا سکتا ہے کہ وہ اچھا کھیلتا ہے تو اس کو کھلائیں اس کو یار ناکام زیرو پہ آؤٹ ہو جائے گا نا سیریز تو آپ ہار گئے ہیں اب آپ بنچ اسٹرنٹ اب نہیں بنائیں گے کب بنائیں گے آپ نے خورم شہزاد کو کھلائیا نا آپ نے آمی جمل کو کھلائیا نا آپ کو ملے اچھے بولر لومیسٹک کے تو اس کو بھی کھلائیں اور بیچ میں سپننرز کی گنجائش کریں حسن علی کو ڈراب کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بکٹ ایسی نہیں ہے حسن علی کو ابھی ڈراب کر دیا تو وہ کراؤڈ کے ساتھ ایسے ایسے کون کرے گا اور ایکسرائز کون کرے گا کراؤڈ کو چیئر کون کرے گا اگر اس کو نکال دیا آپ پاکستانی عوام کو جو ہے نا یوں یوں کرنے پر مجبور کرنے آسیلین کو نہیں چاہیے بھائی ہمیں ہمیں پاکستانی عوام کو چاہیے کہ یوں 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 کریں ہاتھ لائیں ایکسرائز کریں خوش ہو ہم لوگ تو اس طرح خوش ہوں گے عوام بھی اس طرح خوش ہوگی آپ کی ادھاکاری سے کیا بتب صحیح ہے چند ہیڈلائنز ہی مل جائیں گے آپ کو اور کیا ہوگا یا سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ لگ جائے گا اور کیا ہوگا اس کے لاغ کچھ بھی ہی ہو سکتا لیکن میرا خیال ہے چینج ہونا چاہیے ایک سپنر یا تو اگر اپر ایرمز فیٹ ہو جائے اس کو آپ آزمالیں افچیلیا میں میسٹری سپنر اگر آپ فیٹ نہیں ہیں تو ساجد خان کو لے ہی گئے میں آپ ساجد خان کو آزمائیں ماں پہ اور آپ حسن علی کو ڈراب کریں کیونکہ میر حمزہ اور شاہن شاہ فریدی تو اور آمیر جمال تو ٹاپ نہیں ہو سکتے کہ تینوں بہت اچھے فارم میں ہیں اب مجھے سمجھ میں نہیں آئے اب باس کو کیوں لے کی نہیں گئے جو بات وہاں بریاز نے پریس کانفرنس میں کی وہ ان جتنے اب تک کارکردگی پاکستانی بولرز کی رہی ہے اور جو بولنگ سپیڈ رہی ہے وہ اس کی بلکل نفی کرتی ہے مطلب بلکل نفی کرتی ہے جو میرے دماغ میں آیا تھا کہ وہ جب آئی پیل شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہا بولرز نے اپنے کریئر پرولانگ کرنے کے لئے سپیڈ کم کرتی میری اس پر سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے لیکن پاکستانی بولرز پاکستانی بولرز کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے اپنی سپیڈ اس لیے کم کی تھی کہ وہ اگر ایک سال میں ایک کروڑ روپے کم آ رہے ہیں تو کم سپیڈ کے ساتھ بوڈی لوڈ کم لے گی ان کا زیادہ لمبا کھیلے گی دو کروڑوں پر اور مکھا لیں گے وہ آپ نے بات بہت اچھی کیا یہ اور یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے اور یہ ظاہر بات ہے جو کرکٹ ایکسپرٹ اس پر زیادہ اچھی رہے دے سکتے ہیں ہر ایک کا بوڈی سٹیکچر جو اللہ تعالی نے ڈیفرنٹ بنایا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا بعض لوگ بس صلاحیت ہوتے ہیں خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں خدا داد قوت بھی اللہ تعالی کو دیتا ہے تو بعض لوگوں کی بوڈی اسی حساب سے بنی ہوتی ہے جیسے وسی مکرم نے ارفان پردھان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو ہے اس کی جو بوڈی ہے فاز بولوز کے لیے ایسی بوڈی ہونی چاہیے اس کا ریدم ہاتھ وغیرہ سب ایسی بیٹھتا ہے تو اگر تو یہ لوگ یہ سوچ کے کرتے ہیں تو بھائی پرفارمنس ہی کی بنیاد پر ڈراؤپ بھی ہوتا ہے آپ نا مطلب آپ ایک سو پچیس یا ایک سو تیس پہ کتنا سوئنگ کر لیں گے بول کتنا سوئنگ کر لیں گے بھائی آپ بول اب نہیں کر سکر بھی لیں گے سوئنگ تو کتنا پریشان کر لیں گے آپ بیٹسمن کو ایسا کر لیں گے کہ مطلب وہ جب اتنا پرفیکشن ہوگا کہ وہ بیٹ لے کے آرہا ہے تو بول جو ہے بلکل اتنے پرفیکشن سے نکل رہی ہے کتنی بولیں نکلتی ہیں اس طرح آپ دیکھیں جو شہسل وڈ اور پیٹ کمینز کی جو بول آج جو دورے دکھائی ہیں جو بابر آزم کو دونوں پڑی ہیں اس کی لیندھ میں بہت معمولی فرق ہے لیندھ میں معمولی فرق ہے لیندھ اگر آپ دیکھیں گے تو شاید دو تین سینٹی میٹر کی لیندھ کا فرق ہوگا لیکن دونوں کی بول سین پر جس طرح پڑھ کر اندر گئی ہے اندر گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا اس پر کام کیا ہوا ہوگا بس اللہ کریں اگرہ سال جو ہے نیا سال نئی امید کے ساتھ نئی امید اور ایک ایسا سورج تلو ہو پاکستان کرکٹ کے لیے کہ جو نہ صرف پاکستان کرکٹ بلکہ اس ملک کے لیے بہت اچھا ہو چلو بھائی انشاءاللہ مراقات ہوتی ہے بھائی 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 بھائی